ایسا سوال ہے ویسا جباب ہے بادسہ اکبر اپنے منطری بیربل کو بہت پشن کرتا تھا بیربل کی بدھی کے آگے بڑے بڑوں کی بھی کچھ نہیں چل پاتی تھی ایسی کارن ہے کچھ درباری بیربل نے سے جلتے تھے بیربل کو مصیبت میں فسانے کے طریقے سوچتے رہتے تھے اکبر کے ایک خاص درباری خوادہ سرا کو اپنی ودہ اورے بودھی پر بہت عویمان تھا بیربل کو تو وہ اپنے سامنے نرابال لکے اور مورخ سمجھتے تھے لیکن اپنے ہی ماننے سے کچھ ہوتا نہیں دربار میں بیربل ہی توتی بولتی اور خواجہ صاحب کی بات ایسی لگتی تھی جیسے نکار کھانے میں توتی کی آواز خواجہ صاحب کی چلتی تو وہ بیربل کو ہندوستان سے نکلوا دیتے لیکن نکلواتے کہتے ایک دن خواجہ نے بیربل کو مورخ حسابت کرنے کے لئے بہت سوچ ویچار کرے کچھ مشکل پرشن کو سوچ لیے انہیں بسواس تھا کہ بادشاہ ہے کہ وہ پرشنوں کو سن کرے بیربل کے چھٹ جائیں گے اور وہے لاکھ کوشش کر کے بھی سوٹ نکلوستان کو اتر نہیں دے پائے گا پھر یہ بادشاہ ہمان لے گا کہ خواجہ صرا کے آگے بیربل کچھ نہیں ہے خواجہ صاحب اچکن پگڑی پہن کرے داڑی سہلاتے ہوئے اکبر کے پاس پہنچے اور اسے جھکا کر بولے بیربل ہے بڑا بود دیمان ہے بنتا ہے آپ بھی اس کی لمبی چوڑی باتوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے تین سوالوں کے جواب پوچھ کر اس کے دیماغ کی گہرائی نہ پھلیں اسے نقلی عقل بادھور کی کلائی کھل جائے گی خواجہ کے انورو دے کرنے پر اکبر نے بیربل کو بلایا اور ان سے کہا بیربل ہے پرم یعنی خواجہ صاحب ہے تم سے تین پرسن کچھ نہ چاہتے ہیں کیا تم ہیں ان کے اتر دیس کو گے بیربل بولے جہاں پناہ ہے ضرور دھویا خوشی سے پوچھے خواجہ صاحب نے اپنے تینوں سوالوں سوال لکھ کرے بادشاہ کو دے دیے اکبر نے بیربل سے خواجہ کا پہلا پرسن پوچھا سنسار کا کے اندر کہاں ہے بیربل نے ترنت جمین پر اپنی چھڑی گاڑ کر اتر دیا یہی سکھان چاروں اور اسے دنیا کے بچوں بیچ پڑتا ہے یدی خواجہ صاحب کو وشواس نہ ہو تو وہ فیتے سے ساری دنیا کو ناپ کر دکھا دیں کہ میری بات غلط ہے اکبر نے دوسرا پرسن کیا آقاس میں کتنے تارے ہیں بیربل نے ایک بھیڑ مانگوا کر بھیڑ مانگوا کر کہا اس بھیڑ کے شریر میں جتنے بال ہیں اتنے ہی تارے آسمان میں ہیں خواجہ صاحب کو اس میں ہے سندے ہے وہ تو وہ بالوں کو گن کر تاروں کی سنکھے تلنا کر لیں اب اکبر نے تیسرا سوال کیا سنسار کی آبادی کتنی ہے بیربل نے کہا جہاں پنا ہے سنسار کی آبادی پل پل پرے گھٹی وڑتی رہتی ہے کیونکہ ہر پل لوگوں کا مرنا جینا لگا ہی رہتا ہے اس لیے یہ دی سبھی لوگوں کو یہ ایک جگہ ہے اکٹھا کیا جائے تب ہی ان کو گن کرے ٹھیک ٹھا کے سنکھیا بتائی جا سکتی ہے وادشاہ ہے تو بیربل کے اُتروں سے سنتوست ہو گیا لیکن خواجہ صاحب ناک بہ ہو سکوڑ کرے بولے ایسا گول مول جواب سے قوام نہیں چلے گا جناب بیربل بولے ایسے سوالوں کے ایسے ہی جواب ہوتے ہیں پہلے میرے جوابوں کو غلط ثابت کیجئے تب آگے بڑھئے دھنے والے تب آگے بڑھے